ایسی اللہ علیہ وسلم حسن عبداللہ سمی محمد و سلام علیکہ سرادل مستقیم و سلام علیکہ سرادل مستقیم و سلام علیکہ سرادل مستقیم سلام علیکہ سرادل مستقیم و سلام علیکہ سرادل مستقیم اور اس نے دوائی بردہ کا آئیو جو سکتے ہوئے الحمدلہ اس لیے کہ جس نے عباد کے قلوب کا ہم کا کام کیا اور یہ کام کیونکہ سورہ آنکہ حمدل ہے اس کے طور پر آئے آدم نے عبادت کا دزکرا کیا دعا کا دزکرا کیا اور یہ بھی حمدل ہے کہ جو عبادت اور محبون کے درمیان وہ وسیلہ ہے جو کبھی ملکہ رانے لیے سفت سورہ آنکہ حمد لیے گا کہ رسول خدا درور بڑھتے جگہ رسول خدا رسول خدا نے جب اللہ کی شریعت محبوب تک ہو جائے تو رسول خدا نے کہ اگر کبھی کسی کام میں جلدی اور وقت دہارے پاس کھو یا تمہیں کوئی خوف دعا ہو تو پھر نواز میں صرف سورہ آنکہ حمد پر اکتفاق کرنا اس کی تمہیں معافی نہیں ہے اور جو جلدی ہے یعنی اللہ نے اس پوری نواز میں کہا کہ اگر جلدی ہے یا یہ خوف اور نواز تک دعا سے نواز لہذا رسول اللہ نے کرنایا کہ ہر شیئر کے واقع اللہ دے رہا کہ کبھی آنکہ حمد کی تمہیں معافی نہیں اچھا یہ سورہ الہمد کی ایک صفر کوئی ساتھ آیات پر مشتمل ہے یہ سورہ جو اپنے اندر پورے کا پورا قرآن سمجھ ہوئے ساتھ لفظ اس سورہ پر ایسے ہے کہ جن کی تقرار اللہ نے دو بط آیات سام ہے کہ بسم اللہ اکران رہی سے لے کر جب آپ آگے جائے گئے تو ساتھ آیات تک بل اصلاح یہاں ساتھ آیات کا نموان ہے سورہ الہمد ساتھ الفات ایسے ہیں جو اللہ نے دو وقت ہو رہا ہے پہلا بس کیا ہے بسم اللہ جو ایمان رہی اللہ بسم اللہ میں اللہ آیا یہ اللہ 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 ملا ہے یعنی پہلا ہے اللہ بسم اللہ رحم 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 ایک مرتبہ آیا دوبارہ کرتا رحم پہلی مرتبہ آیا بسم اللہ رحم کے ساتھ پھر الحمد اللہ رحم 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 بے علیہم یعنی علیہ کے دو مطفیٰ ہے انتالے غیب مغصوبے علیہم والاسوانی یہ جو نفس طیب ہے اور اللہ ہے اس کے دونوں کے معنی نہیں کے ہیں کہ بار اللہ نہ ہمیں مغصوبے نہ ہمیں صالحین میں بلے حد لوگ کے ہم کو غمش بات کرنا شوکر مبدکار کے وہ بدو سیدہ ہے جس برد انہیں اپنی نیبتوں کو ناصل کیا ایک دلوب بڑی عطاق ہے توجہ دے یعنی ساتھ آیا اور ساتھ آیا تقرار کی ہے اللہ توجہ دے تبا کی مختبور یقین انہیں آپ کے ازہان میں محبوس ہے کہ پہلے دن ہم نے سورہ الحمد کی تصرف آیا اور جو جو بولا نے اس کی ستائش کی جب سے مطبو کی پھر ہم نے بسم اللہ پر مطبو کی جو میں دین کا مال لے جو میں دین کا مال لے جو میں دین کا مال لے کون مال لے کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے الرحیم بھی ہے صرف یہی نہیں پھر کہہ رہا ہے والی کے یعنی دین اور وہ ایسا ہے کہ جو یعنی دین کا بھی مال لے یعنی دین کا مال لے ترجمہ جاتے جاتے جیسا مال لے جیسا مال لے دین کا مال لے جیسا مال لے دین کا مال لے بدلے والے دن کا مال لے ترزمہ بتا رہا ہے کہ کچھ کیا گیا ہے جس کا بدلہ اس دن دیا نہیں ہے دیکھیں ترزمہ جنہیں مالک شعب الدین اللہ نے جب سے عدین استعمال کیا اس دین میں کہیوں گے کہ اس شعب الدین اللہ نے ہر دین کو ہر جوم کو سبویا ہو اس دن کا نام کیا ہے شعب القیم قرآن میں یوم قیام یوم قیام یوم قیام یوم قیام یوم قیام میں صرف جنہیں افرابہ کر رہا ہے یوم ندو کل لوگ محصف کے امام کہ قیامت کے روز تمام لوگ یوم ندو ندو تمام لوگ اپنے امام کے ساتھ بلائے جائے گی یوم قیام میں یوم ندو بھی شامل ہے صرف یہی شامل نہیں ہے من کے اللہ نے جس جس شہد ہو یوم کہاں ہے اس یوم سے جو یوم ہے اس کے خلاصے سے دورا اس کے نتیجے سے دورا یہ بندلے والا دن ہے جس کا نام یوم دین ہے اس یوم دین میں یوم انسطری ہے آدھو والا دین بھی ہے یوم ادین بھی ہے آدھو ایک دور کھڑی اڈا آدھو 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 روز اگر سائے ہم دیکھیں تو چوبیس گھنٹے جو ہے اس کو ہم دل کہتے ہیں یوم کہتے ہیں روز کہتے ہیں لیکن یہ تو یہ عمومی یوم نہیں ہے جو ساتھوں پر مشتمل ہو یوم شاہ احریت کے لیے بتاتا ہے یوم واقع کی جانب نشان دہی کرتا یوم یوم مستقبل کی طرف پیش کرتا ہے اور یوم ماسی کی طرف پیش کرتا ہے اور کہتے ہیں جبلہ اے عدد یوم سمانے کا تأیم کرتا ہوتا بینا ہو تین اللہ کہہ کہ میں یوم تین کا والد ہوں آپ بتائیے چوبیس کھنٹے کا دن ہے ہمی اعتبار سے جس کو میں آپ روز بھی کہتے ہیں دن بھی کہتے ہیں یہ ہے یوم نہیں یہ اعمی یوم نہیں ہے یہ خصوصی ہے یعنی ایسا یوم ہے جو 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 بھر بھر یوم سو سوالنے کا تائیو کرتا ہے یوم حاضی اور استقفل کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی جب بھی لفظ یوم کی بات آتی ہے تو جو بھی فہیم ہوتا ہے تو غور سوچتا ہے کہ آخر اس دن سے اللہ مجھے سمجھا کیا جان آخر ہے اگر اعزی بات اللہ ہو تو پھر رسول اللہ یہ کروانا نہ کر دیں کیا کہ یوم حضر علی کی ایک سکلین کی عبادت سے خضر دیں دیں دو جو آپ بتائیے جناب آدم سے دیتا اور قیامت رکھ جو بھی آخر رسول اللہ کہا سکلین کی عبادت سے حضر ہے شام حد تک علی کی ایک ساتھ نہیں سمجھ رہے پہنچ کی طرح قریب شام حد تک علی کی ایک ساتھ سکلین کی عبادت سے حضر سکلین کہتے ہیں جن ویس میں جتنے انہاں کے عبادت حضر ہیں تمام کی عبادت سے افضل علی کی یوم اندر کی ایک زد اب اس پورے یوم میں کسی ایک لمحے میں علی کی ظنفکار چلی میں پھلا دن تو دن نہیں کی نا اور علی نے اس یوم میں ایک ساتھ کے لیے ظنفکار ساتھ تھائیں تفقیم یا یا اللہ آمد 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 لیکن پھر لادر یوم سوچی کہ یوم آخر ہے کیا لیے رسول اللہ 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 سکلین کی عبادت سے عوضت یوم حضر علی کی سکلین کی عبادت سے عوضت جب رسول اللہ بات کرے گی عبادت سے عوضت اس کا مطلب یہ ہے چنا آدم سے دیکھے اور خیامت تک صرف وہی چاہے وہ جن میں ہو جنوں میں ہو یا امسانوں میں ہو صرف ان کی میں محمد بات کر رہا ہوں جو اللہ کی نکاح میں عبادت ہے جن کی عبادت اللہ قبول کرتا ہے سکلین کی عبادت سے افضل جنہاں آدم سے دیکھے قیامت تک امسانوں میں جنہاں جنہاں جن کی عبادت اللہ مقبول کرے گا کہ جن کی عبادت اللہ کی نکاح میں مقبول ہے چاہے وہ امسانوں میں ہیں چاہے بچیوں میں ہیں ان تمام کی عبادت سے افضل ہے شومِ خدر علی کی ایک زد تو جس کی زد جس کی زد سکلین کی عبادت سے افضل ہو پھر سوچئے اس کی عبادت کا مقام کیا ہوگا ابھی تو علیہ سجدہ بلکہ نہیں جنہاں بدل رہا میرے آپ کے عبادت میزان میں دولے جائیں گے ایسے ہی ہے میزان میں دولے جائیں گے میزان میں صدا کرے گا کہ پھر سکلین کی شہر کا جانہا ہے جناہوں کا یا نہیں کیوں کا مولا خودمے میں کہتے ہیں مولا خودمے میں دولے جائیں گے تو یوم کیا ہے خاص شکر یہ سوالے کا دائیہ کرتا ہے پہلا مقام یومِ عبادت اب اللہ نے یومِ دین میں کیا کرنا ہے بدلہ دینا ہے چہزاب دیلی ہے یا سزاب دیلی ہے دیکھیں نا یہ جو دنیا ہے یہ دنیا دین کے دو مقام دو تاریخ کے دین کس دنیا میں کیا کہتے ہیں قوانی میں خدا یہ دنیا ہے دین کا مطلب ہے قوانی میں خدا آخرت میں وہ بات کے یومِ دین ہے یہ جو قوانی میں خدا ہے آخرت میں کیا ہوتا ہے قدر والا دن اور اللہ اس کا بات دکھا ہے یعنی یہاں سو دردہ قوانی میں خدا کے مطابق سے تک ہی گزارے گا اسے پس دن جو یومِ دین ہے جزا ملے گی جو قوانی کی خلاف اور سیس دنیا میں کرے گا اسے سزا ملے گی یعنی یومِ دین اپنے ادر ہر یوم کو لیے گئے پہلا بکان یومِ عدس یومِ عدس کہ جب اللہ نے اپنے حمیل کے ذریعے کہا کے کہہ دو ان سے پوچھو کہ کیا تمہیں وہ اپنی آل ہے کہ جب دبھارے خدا نے تمہیں آدم کی نصد سے تمہاری مستو سے اس کی ذریعیت سے باہر نکالا تھا اور تمہیں صبح پر بنا کے کہا تھا کیا تمہارا رب نہیں ہوں کیا تمہارا رب نہیں ہوں ساتھ نے کہا کہا قانو اللہ بے شک تو ہی ہمارا رب شاہدتنا بارے کہا ہم قواہی دیتے ہیں ہم شاہدت ہیں اللہ نے پلدتے کہا آن تاکولو اِنَّا کُنَّا آن تاویلی پروتگاروں کہہ رہے تھے یہ باہر کہ اقرار میں نے تم سے اس لیے کیا ہے کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں مستوطہ نہ تھا ہمیں خمم نہ تھی اقرار کے لیے یومِ الاس مولا مہتے ہیں ایک خصف اب تفسیر میں نے کر رہے یعنی یومِ اعتصد لے اللہ نے اپنی وحدانیت محمد کی نقود علیہ وطاقہ اپنی ولایت تاکول اقرار کیا سائل نے کہا مولا یہ بتائی یہ جو اقرار دیا گیا کیا یہ جسمانی تھا توجہ پہلے کیا یہ اقرار جسمانی تھا بلد کے مولا نے کہا سن جن جن جس سے ضرورت تھی اللہ نے اسے ویسا دیا تھا جتنی اسے ضرورت تھی اللہ نے اسے ویسا دیا تھا اللہ نے کوئی آئی کی جو اللہ نے قرآن جو دیا کس سے یوم دین سے کہ قرآن کے در تم کہیے نہ کہو کہ میں نے تمہیں بات دیل بات دیل دیل اگزیمپلز کا رکی جا یہ ہوتا ہے تالبی عسانی سے سمجھ دیں اب اللہ کی کتاب کا نام ہے قرآن اس قرآن میں اس نے یوم تین کو سمجھانے کے لیے کچھ ایام کی ایکسیمپل سیٹ کی ہے جس کی پہلی ایکسیمپل کو یوم عناس کہتے ہیں دوسری ایکسیمپل کو یوم آدم کہتے ہیں دوسری ایکسیمپل کو یوم قدیل کہتے ہیں پہلی ایکسیمپل آپ کے اونو پیش کے بعد بھائی سب سے اکرار بھی لیا سب نے کہا کادو بھلا پیشت ہوں ہمارا تبیل ہے تو جو ہے پیشت ہوں ہمارا رب ہے وہاں بھٹاتے ہیں کہ جب توہیر کی بات آئی ہر ایک نے اکرار کیا آج ایک حیال اکردو کا اس ہر ایک نے اکرار کیا ہر ایک نے اکرار کیا کہا جب ادب اوبت کی بات آئی کہ کادا کم رہ گئے جب محمد کی نبوت کی بات آئی کادا کم رہ گئے کہا کہ جب علی اور مات عبی کی بلایت ایک رات کی بات آئی کادا اتنی کم رہ گئے کہ کنے جاسدے تھے آتنا سوچئے تو سیکھت نامِ آلہ اور ان کی سکریت میں قیامت پر چوچ ہو آئے گا ہر ایک پہنچ ہو جب آتا ہی لا الہ عن اللہ کی کسر نے کہا بے شکت ہو محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کسر قلت میں پکلی جب آتا ہی علیہ الرسول اللہ کی اتنی قلت رہ گئی ہے مولا ہمارے قلے جا سکتے تھے اور وہ جب ہی نے کہا ہے کہ میں چاہ سکتے تھے سائل نے کہا مولا مولا کی قلت ہے کہ یہ جو جو میں آلہ سکت اللہ نے یہ قرار کیا پر مولا اس زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ ہمیں پسند ہوئے ہمیں اچھے لوگ مولا ہم سے محمد رہتے ہیں اور مولا بہت سارے لوگ ایسے انہیں ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں لیکن مولا وہ ہمیں اچھے دے لے لیکن اٹھا گوڑا مولا وہ ہمیں اچھے دے لے مولا نے کہا یومِ اللہ سکتے ہیں جس نے جیسا اقرار کیا تھا بس جو جیسا اقرار کرتا جا رہا تھا وہ اس جیسے سے مانوس ہوتا جا رہا تھا اس لئے دنیا میں تم جس سے مانوس ہوتا ہو سمجھ دو مانا تم اس کو جانتے تھے کیا کہنا ہے سمجھ دو تم اس کو وہاں جانتے تھے اور جس سے تم وہاں اجنبی تھے یہاں وہ تم سے اختلاف کرے رہا بس جان جائیے جو دنیا میں انہیں کی علاہت پر آپ سے اختلاف کرے مولا نے سمجھا دیا ہے یہ اللہ سمیں ہمارا ہی تاریتا کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے با 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 نا رہے ہویا ہے ڈالی نا رہے اور محمد بہوا محمد قُلند تر سلوہ اللہ علیہ علیہ لہا اللہ علیہ لہنہ اللہ علیہ لہنہ تمام کی کس لئے ہجتے تمام کی کہا کہ جب اللہ نے یہ قرار لے دی تو اب حجت قائم ہو گئی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جو عقیدہ اشتیار کیا ہے یہ ہمارے آباؤ اجناتا تھا ہم نے جو عقیدہ اشتیار کیا ہے یہ ہمارے آباؤ اجناتا تھا یعنی یہ کہہ ہوا کہ مضموط میں اللہ نے حجت تمام کی ہے توہی سے نبوت سے علیہ وآلہ علیہ کی ولایت سے اس کے بعد شوہی کو یعنی علیہ اشتیار کرے وہ اللہ کا نہیں ہوگا اس کا اپنا ہوگا چاہے سر کو چاہے دور چاہے نفات کو اللہ نے پہلے دنے ناؤس کر دیا کہ مضموط پر حجت ہے توہی نبوت اور علیہ اللہ کے علیہ کی ولایت سے آگے بڑھیں آگے آدم اللہ کے اور کبھان بڑھیں مولا دے دو امام اللہ علیہ السلام اور سلام اور پڑھیں کہ خم قدیر میں خم قدیر میں علی کی ولایت آدم والے سچنے کے درہ تھی خم قدیر میں علی کی ولایت آدم والے سچنے کے درہ تھی جس نے اکرار کیا وہ ملائکہ کی درہ جس نے اکرار کیا وہ عبیلیس کی درہ جوا ہے اکرار ملائکہ کی درہ انقام عبیلیس کی درہ اب آخر غور کی جیئے جس دن درابے آدم کو سجدہ ہوا اللہ نے کیا کہا ملائکہ سے کیا کہا وَنَفَسْتُ فِي ہے مِلُّ رُوحِ کہ جب میں اپنی روح سرس کی روح آدم میں ٹھوٹوں ملائکہ سے کیا کہا خوراً سجدے میں چلے جائیں خوراً سجدے میں چلے جائیں ملائکہ سجدے میں چلے جائیں یہ ملیس نہیں گیا نادلے کے اجاب سب خیلی ہے دو گوانی آسے سابط ہوئے یعنی دو گوانی آدم سے دو گوانی پہلی بات ملائکہ جتنے ان سب نے اقرار کیا جتنے ملائکہ تھے سب نے اقرار کیا زادری اور پادنی احتمال سے کیا زادری اور پادنی احتمال سے کیا ایک تھا جو اقراری تھا کا سب اقراری تھی ایک اقراری تھا آج آگیا آج باعش گاہ جب آدھ کو سجدہ ہو رہا تھا ایک اقراری تھا جس نے اقرار کیا جتنے ملائکہ تھے سب نے اقرار کیا زادری بھی پادنی بھی سجدہ کسی تھا جناب عادت کو کیا کس نے ملائکہ تھے اقرار کس نے کیا اقراری تھا اللہ نے اقراری تھا اللہ نے اقراری تھا پہلا کاروں نے رہا تھا اپنی رائے تھے کہا میں بنا ہوں آپ کا یہ بنا ہے بٹی کا میں بنا ہوں آپ کا یہ بنا ہے بٹی کا ٹاہلہ نے اقراریцев گئے ملائکہ تھا ایبالیس نے اقرار کیا سجل تھا اللہ نے کہا کہا اتنی عبادات جو اجاملی ہیں بارہ ارہا اس کی جزا تھے اس کا بدلہ دیا جب ہے اللہ نے کہا کیا چاہتا وقت معلوم تک کی محلن محلی یعنی میری زندگی وقت معلوم تک کی مجھے تصدر دے مجھے تصدر دے یہ جو اولادی حالت ہے میں ان کے سمون میں سرعیت کر سکتا اللہ نے کہا تصدر دیا کہا میں ان کے سیلوں میں اپنی آماز کا اطلاع سکتا اللہ نے کہا تصدر دیا کہا میں ان کو دائیں سے پائیں سے آگے سے پیچھے سے پڑکا سکتا اللہ نے کہا سر مت Sabra دیکھ لیا ایک نے امکار کیا مجھے آپ اللہ کی عدالت دے ہیں کسب نے اقرار کیا ایک نے امکار کیا قسب نے اقرار کیا ایک نے امکار کیا اللہ کی عدالت یہ ہے اللہ نے کہا changing سب جو چاہتا ہے میرے بجھے دیا یعنی میں تجھے دیکھ کر رہا محلت دے رہا محلت دے رہا ہاں ایک لئے ملاقات دھوکی یوم تیر دھو بطر مالے دن وقت آگے بڑھ آگیا جتیر آگیا جتیر اگر رسولِ خدا نے رسولِ خدا نے اعلانِ ملائے کیا اعلانِ ملائے کیا کیا ہوا کسرت ہے کسرت کیا ہرے مولا وقیل مومنین کو مبارک بات دی بجو کی لگا ہے دو آگا بات یہ تھا کسرت کیا جتنے سب نے مبارکہ رسول اللہ کو دی اب اللہ نے علصد میں جب بھی قرار لیا تھا مولا بناتے ہیں انہیں جو دھا کے لوگوں تھے کچھ ایسے تھے جنہوں نے سبان سے قرار کیا تھا دل سے نا کیا تھا کہا صحیح یہ میں پھر وہی ہوا سبان سے کیا دل میں نہ کیا آئی بھائی 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 آئی بھائی تو باہی بنے ہوئے کسرت ہوگی تھی بنی چیز میں آردے سامنے مولا علیepہ مبارک بار لی مبارک بار لی مبارک بار لی دن سے خوشنا تھے ایک شاہ کہتے ہیں کہنا سچ سچ کڑوا ہوگا کہتے ہیں سچ کھڑوا ہوگا لیکن ایسا ہے سچ کھڑوا یقینہ ہوگا لیکن اس کے لیے جس کے لیے سچ بھی چھانا ہوگا پہ اگر ہمارے سامنے کوئی کہے علی فنی اللہ ہے تو یہ وہ سچ ہے قومن کا نرشیری ہوتا ہے غبیر خبے رسول خدا نے کہا ہمارے مندو والا جو آدھا علیم بولا تھا تو سجنا قزنوں کے لیے سچ کھڑوا تھا قلت کے لیے میٹھا تھا اللہ 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 حالی اللہ 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 حالی اللہ وزاکر اللہ 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 اب جتنے لوگ پہلے اب جس پر محرک بارک بارکا سبان سے دل میں کسرت ایسی تھی کہ جو تسلیم نہیں کر رہے تھے لیکن ان میں بھی ایک ایسا تھا لیکن ملائکار اگلیس جب آپ نے جنابی آدم کو سجدہ کرنے کے لیے تو مگر ایک ایسا تھا اگلیس جس نے اکار دیا یعنی ایسا اکار تھا سٹیٹ بھی آدم کے ساتھ نے اکار کر دیا کہ میں آدم کو سجدہ تھا نہیں کر رہا ایک اکاری باقی چکریں اکراری تھے وہ دل سے بھی اکراری تھے سواب سے بھی اکراری تھے یعنی ملائکار ساہی اور پاکر میں اکراری تھے ساہی اور پاکر میں وہ سجدے کے اکراری تھے کہ ہی وجہ دی کے سجدہ کیا تھا آئیے حب قدیر میں کسرت برے چکریں موجود ہیں سب نے کہا کہ بیشت آپ ہمارے مولا ہیں جیسے تسلیم خدا مولا ہیں لیکن مولا کہہ رہے ہیں ایک کسرت ایسی تھی سوماں میں تھا دل بے اکرار نہ تھا لیکن ان کا مام میں بھی ایک تھا جس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے کہتی ہے آپ اس جماعت کو آپ پہ پسند کر دیا اور یہ تو تھا نا ہمارے میں بھی ٹھیکی لئے جو کے من کی من کے کمل اپوسیشن برکے کھڑا ہو گیا مستر انگلیز کھڑا ہوا وہاں انگلیز کھڑا ہوا کیا نا ہمارے میں بھی پہنیز کھڑا ہوا اچھے بہتا ہوا کیا کہہ رسول اللہ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑو آپ کے کہہرے پہ بڑا تسلیم کیا آپ نے کہا محمد رسول اللہ پڑو بڑا تسلیم کیا آپ نے کہا نماز ہے ماندی آپ نے کہا روزہ ہے لے لیا آپ نے کہا سکاتھ ہے لے لی چھوڑو آپ نے کہا یہ کیا سب لے لیا لیکن یا رسول اللہ آپ نے اس جلال محمد مصرد کر دیا ہے کیا یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے رسول اللہ نے کہا ہم صدا کی قسم جس کے قمزہ قدرت لے مجھ محمد کی جان ہے علیہ کی مولا یہ اعلان میرے رب کے قسم سے ہوا ہے جیسے ہی رسول اللہ نے ایک اعلان بیان کیا فارم امامی فہری کہنے لگا قرآن دویا ہوا سالہ سال یوپے اصابے میں آگے کہ اگر ہمارے یہاں یہ اعلان تیری طرف سے ہے تو فارم آسمان سے بچھا کی صرف میں آزام ڈازلو کیا کہنے ادھر حسن کا اعلان ہوا ادھر پھالانے حسن سے ہمارے پہلی پھولی کر کے بنا دیوں کے پر چشمن علی کو جیسے ہی اچھائے کیا کہنے کیا کہنے لارے 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 توجہ ہے ایک امپوزیشن ہے خونے دنیر میں ایک بندہ جو حالان اعلان گے رہا تھا حالان اعلان گے رہا تھا یعنی یوم غدیر یوم غدیر ابلیس سائے صفحہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی یوم غدیر ایک صفحہ کیا تھی مکمل امپوزیشن بندیر یعنی نوانے میں فیرین پچھلے ابلیس تھا مکمل انداری ہوا دوسری نوانے میں زیادہ اللہ کے کام آئے بھائی تو بتو لیکن خونے غدیر کسوٹی ہے اچھ ہے بلکہ جو ناسومی نیدے غدیر کے اسمہ تعریف یہ ان میں ایک تعریف ہے جس بھائی عباد کی محنت کا دن یا عباد کی محنت کا دن قدیر ہے اب آپ سوچ گئے وہ کون سے دعوان ہے جن کی محنت و قدیر ہے بھائی ایک عباد تو ایسا ہے جس کی تیس سال محنت کسی دل پر کھڑی ہے اللہ نے کہا یا یہ ہم سور بن لگ ما ہم جل لائے کب ای میرے حمیر اگر تم نے یہ پیدا نہ نہ پہنچ جائے تو ایک عباد ہے محمد اور اگر یہ ہے کہ محنت و قدر تو پتا چلا کیونکہ کوئی عبیاء سب کے سب ہی آدھ ہیں ایک لاکھ چوبیس عدار کی محنت قدر ہے عدیر آدھ کی محنت قدر عدری کی محنت قدر نور کی محنت قدر جس کا اعلان کیا ہے سید ربی آئے جو دماغ عباد کے سرطان ہیں خوب عدیر میں مولا نے کی اعلان بلایت کا اعلان کر کے رسول نے قدر پتا دیا عادت تمہاری بینر دماغ ہوئی نور تمہاری بینر دماغ ہوئی ادھر اعلان بلایت ہوا اللہ نے مزار مدر لگا عدیو عقبال تکم دین کمبر آج سبحانہ دین کمبر ہو گیا یعنی یوم دین جب عدیو کا ہوگا اس کا لطف تو ہی جانتا ہے اس عدیو میں کیا کیا ہوگا اللہ 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 سوچ یا عقبال یہ یوم دین میں جب اتن حبیب پہ عدیو خدا کی قسم درست درست دیو یعنی یوم عدیو یوم عدیو اب کیا ہے قیامت جزا اور صدا قد دیو سورة قاسر میں اللہ کہہ رہا سم لطس عدیو سم لطس عدیو 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 کہا میرے لو لطس اس لئے جو کو سم عدیو اپنا اند رہیم تھرن سے ایک نئی کے بارے سوال دیا جائے گا سوال نیمتوں کا سوال نہیں ہوگا یوم جزا اور ستا ایک سوال ہے ساہل نے ساتھی آل محمد سے پوچھا مولا کیا وہ سوال فریس کا ہوگا اور آنکھ ہوگا مال کا ہوگا کس کس شہ کا ساتھ ہوتا وہ خود بھی ایک سوال بھی کرے گا نہ اس ایک نئی سے پار ہماری بلانت کی نعمت ہے اللہ موسیقی کہ بلانت یقی پار ہے اللہ ایک سوا وہ خود بھی سوا بھی ایک کرے گا آل کے نمی جزا اور ستا کر تائیر ہونا بھائی مالک یقی دی تو ہے اب اس نے جزا اور سوا دے پہلے کیا دست والے دن کیا سنا میں ملائکہ نے سجدہ کیا یعنی سجدے میں کیا ہوا سجدے میں کیا ہوا سر تصریب کم ہوا سر تصریب خبور یہی ہوا اللہ کے حکم سے ہوئی یعنی آدم آخ مصبود نہیں تھے سجدہ آدم کو تھا عبادت خدا کی تھا یہی کام خدیر نے رسول اللہ نے ان دماغ سے کرمہ جو موجود تھے وہاں تھے آدم یہاں پولا علی کہا دیکھو عملی چاندہ تھا صاحب آدم ہے پیش محمد اور آدم آدم ہے لہذا جو آدم کہ گیا تو چاندہ ہے حقیقت علی کیا ہے اگر میں اس کو مان لیا تو پھر اگلی کیوں نہ کہا جائے گی آگے 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 دیکھیں ربا پس تصریب شام ہوا یہاں بس اس نے خمیدہ دی ہوئی خمیدہ مولا کا اقرار دیا ان کی مولا یہ تصریب کی اللہ میں مالک نوم دین ہوں مقام یہ ہے کہ میں جزار دوں گا لیکن صورت دیں جتنے ہی تعالی ہیں مانگے نہیں لطف نہیں آگے سوچئے بولی کہ جب بھئے آگے مسلم نے اپنی تعالی بھائی 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 مولا ہمار کے ماملے بھائی مر گئے بھائی 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 سوچ آپ سب نیکوں آپ نے تمام بھائی 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 میں سوچ مجھے سوچ آپ کی زندگی کیسے کو چاہتا کھا ویسے آپ دن اب آگیا یوم جب یوم دن آیا ہم بھائی 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 تب رم بھائی بھائی c جد نصر ک کہ ابھی بھی اس سہتا کے جنرات بیدا نہیں ہوا کچھ ایسا ہے کہ جو جنرات میں لے جانے کے لیے ابھی چاہیے بلکہ ابھی چاہیے روک لیا گیا مجھے بھی لوکا گیا اگر نہ مکتا جاتا نہ کہتا سمالتس اونہ اندنیل کے روک اسے ایسے مقابرو ہو ان کو روک ہو ابھی بچوا کرو کہا جا رہے لیے انہیں روکوں اسے ابھی سوا کیا جانے گا ان سے ابھی سوا کیا جائے گا ابھی ان سے سوا کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ بلکہ جتنے لوگ ہیں کہ سب کے ساتھ روک بھی جائیں گے جتنے بھی اسے ہی ہیں جب روکا جائے گا ابھی نہیں چاہیے جنرات کا بڑھ جنرات بل نہیں سکتا جنر کے شفاہت نہ ہو جب تک کہ شفاہت نہ ہو تو عقل کہہ رہی ہے یہ کوئر پیٹی ہے یہ سمجھئے اور اپنے بھی پیٹی ہے کہ شفاہت جو ہے شفاہت جو ہے یہ کیا ہوگا ہے شفاہت کی سبت کیا ہوگا ہے شفاہت کی کوالیفکیشن کیا ہوگا ہے کس شہر کا شفاہت ہوگی سوچنا پڑے گا کون بتائے گا میں آگا کہ اب وہ جو مالی کے شفاہت ہے پھر شفاہت وہ ہی بتائے گا جو مالی کے شفاہت ہے رسول پتا ہے اب رسول پتا بتا رہے ہیں کہ شفاہت ہے کیا ہوگی اس مریاد پر کوالیفکیشن کیا چاہتے ہیں توجہ ہوگا رسول پتا پہلی حدیث تعلیم کر رہے ہیں جس کی صرف قرآن دیتا ہے رسول پتا ہے علی کی محمدت ایسی نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی بنائی مقصان نہیں دیتی اور علی سے ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی ایک ہی فائدہ نہیں دیتی کانو دیکھیں اللہ نے بنایا ہے کانو علی کی محمدت ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی بنائی مقصان نہیں دیتی اب جتنے لوگ کہیں کہ روزِ حش یومِ بین اللہ کے حکوم کھڑے ہیں اچھا ہوگی یوں جب آپ اس لیے ہوگی تاکہ ہم جہانوں سے بچ سکے اور اس لیے ہوگی نا کہ جہانوں سے بچ سکے اور جنت میں جا سکے آپ پوچھئے ہیں رسولِ خدا سے کیا اشار ہے کہ جو ہمیں جہانوں سے بچاتی ہے جنت میں داخل کرتی ہے تو رسولِ خدا مکمانے لگے ولایتِ علی ولایتِ علی اللہ کا مستحق ملا ہے فمند خدا سے اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عزاب سے آمان پا گیا اللہ ہو گیا محبت اور ولایت تو بچو ہے شفاق کیا شہد شفاق کہتے ہیں اپنا حصہ دے حاضرِ جب جب کامنا حصہ دے کیسے حق شفاق ہوتا رہا ہے اب وہ مناسکر تقسیم ہوگی ہے ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ دے توجہ ہے اب آپ سوچ یہ اپنا حصہ دے جب قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا کیونکہ رسول نے بنا یہ فرما چکے ہیں کہ جو مومن کی نیت ہے مومن کی نیت ہے یہ اس کے عمل پر بہتر ہے مومن کی نیت ہے اس کے عمل سے افضل ہے یہ کہیں اور پاکر کی نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ مجھے آپ کو عمل پر نہیں نیت پر دیتا ہے شبانت جو ہے یہ عمل پر نہیں ہوگی نیت پر ہوگی نیت کو عقیدہ کہتے ہیں یعنی اگر میرے آپ کا عقیدہ ورائے لیے محبت اگری پر ہوا تو قیامت کے دن جب ہم اس میدان میں پہنچیں گے رسولِ فضا ہمیں اپنا حصہ سمجھ سے ہوئے ایسے چھوڑے لیے کہ جو پارفت اہلِ بیعت میں قبی رہ گئی ہوگی اپنے حق سے پھولا کر کے کہیں گے میں جانتا ہوں کہ اگر تجھے نو کی اوپر بھی دی جاتی تو ہماری بھی محبت اہلتا کیا کہنے آپ بھائیتا نوے پھائیتا نوے پھائیتا اب بتائیے اگر ہمیں پانچ ہزار ساتھ کی زندگی نہیں جائے کیا آپ کسی خیل کی ملائے تو محمد آئے محمد کی ملائے تو شریف کریں گے نہیں ہم کبھی محبت اہلتے کمرو بیش کریں گے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہماری نیت ہے اٹھ کے کہنے لگا اٹھ کے کہنے لگا اٹھ کے کہنے لگا میں آپ کا محب ہوں میں آپ کا محب ہوں مولا نے کہا پیٹھ کریں پھر کہنے لگا مولا میں آپ کا محب ہوں آپ کی ملائے محب ہوں اب مولا نے چھوڑا بھائیتا کہا میں نے کہا پیٹھ جا چھوڑنا بھائیتا کہا آپ بیٹھ گیا چھوڑنا بھائیتا جب وہ ساموش ہو گیا مولا نے مجھنے میں کہا سنو جس دن اللہ نے یعبِعَلَس جس دن اللہ نے یعبِعَلَس اپنی توحیر نبی کی نبوت میرے میں میری عباد کی ملائے کا اقرار دیا تھا پس جن اللہ نے جن نفوس میں یہ تینوں اقرار کیے تھے ان میں اس کی روح نہیں تھی تو جب مجھنے کو دیکھ کے بھگا دے کہ کون یعبِعَلَس میں کام کرنا پڑا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ علَس کا گواہ ہے اللہ وہ علَس کا گواہ ہے اور اسی کی شفاق ہوگی نیت کی حیمیان پر شفاق ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ اس یعبِ دین میں ہر دن ہر دن یعبِعَلَس آدم مالا دن یعبِعَلَس لیکن ایک دن ایسا ہے کہ جس دن دن بھی حجب جمعہ مولا حسن نے کھا جس وقت مولا حسن مسکت ہو چکے اور مولا حسین کے سامن پر ہمارے حسن پسا مولا حسن کی آنکھیں بھرن مولا حسین کے آنسوں جب وہ سارے ہمارے حسن پر پڑے تھے مولا حسن نے آنکھیں دباکے کیوں کہا بھائی حسین کیوں رکھتے ہیں مولا حسین نے کہا تھی یا حسین آپ جیسا بھائیوں سے جدا ہو رہا ہے بھائی آبی آج بڑا خمنا ہوئے ادھر مولا حسین نے ایک کرمائے ادا کی پلٹ گئے مولا حسین نے ایک چمالا کہا اللہ یون کا یون یا حباب دلال اے بھائی حسین تیرے دن کے سوا کوئی دن نہیں ہے یا میرے بھائی حسین تیرہ دن ہے اس کے سوا کوئی دن نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آپ اس کے حبیب شاکری نے جو کہ مولا کے صحابی ہیں انہوں نے روزے آشکون جب جن پر جا رہے تھے اپنے گلاب سے ایک چمالا کہا تھا کہا تھا ہے گلاب جتنا خیر سبیٹنا چاہتا ہے آج کے دن سبیٹ لے کیونکہ آج سبیٹنے کا لیل ہے اس کے بعد آسفت جو میں اچھ ازام ہے اجرب کو بھی نہیں ہلا اپنے گلاب سے بھی نہیں ہلا ہے جنہوں نے مسئلی ترولا ہے آج مہ محمد کی مانچ کی قریف ہے ایک در دو ارام رسولِ خدا کے پاس آئے قابود کی ورامتی چار دن کا مہمان ہے سی قدار کا نمی اللہ دو ارام رسولِ خدا کے پاس آئے جھگڑا کیا تھا ایک مقبیت دونوں مقبیت تھے کہ یہ میری ان دو دو میں سے ایک میں رسولِ خدا سکھا یا رسول اللہ اگرنا اس مقبیت کو نہر کی اجازت دیجئے نہر کی اجازت دیجئے رسولِ خدا نے کہا ایسا کیوں کہتا ہوں کہا ایسا اس لیے کہتا ہوں کہ میرا یقین ہے کہ اس مقبیت کے جگر میں دو سراغ ہوئے دو سراغ ہوئے اور کہاں اگر نہ ہوئے تو یہ دوسرا مطعی ہے کہ اس ناکہ کی اس مقبیت کی قیمت اس کو ادا کر دیجئے اس مقبیت کو نہر کیا نہر کر کے جب بدر چاہ کیا کہاں ازاد آرام رسول میں کربلا اس مقبیت کے جگر پر دو سراغ تھے رسولِ خدا نے اس عرب سے پوچھا مجھے کیسے یقین تھا کہ اس کے جگر پر دو سراغ تھے روک کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اس عزارتہ کے سامنے اس کے دو پچھوں پر نہار کیا تھا میں نے سنے لکھا تھا کہ اگر وہاں ریل کے سامنے ان کے پچھوں پر سراغ کیا جائے تو ماں ریل کا جگر کٹ جاتا ازاد آرام رسول میں کٹ جب کافلہ پر اٹھ کے پتی نے آیا ہے بی بی زینب پتی نے ایک بیٹ کسٹ سے کیا کرتی تھی بی بی روکے کہاں کرتی تھی میں تیرے لوگ جو کس کس میں کربلا پتی نہیں بھول جاؤں گی بازار شاہ پہ جو کچھ گزرہ پہ بھول جاؤں گی بازار شاہ پہ جو کچھ گزرہ پہ بھول جاؤں گی لیکن نانا یہ ایک سامنسا ہے جو زینب کو قبر کی نیناروں پہ بھی روڑ گا بازار آجم جوڑا کہتی روکے کہتی نانا کافتل علی اکبال میرے سامنے بھی اکبر کا سر لے کے آتا موسکتا کے کہتا یہی ہے نا اٹھارہ بارس مقابی میں دیکھ چھو لے ترا کم ہے نا خسین نے جس جس کو اجازت دی ہے نا جہان میں میں اجازت ملیا آتا تھا اجازت ملتی تھی مقدر نہ ہوگا لیکن ایک شہید کر بناتا ہے سامنسا مقابی میں دیکھتے ہیں کہ جس کو اجازت مل لے کے سب سے زیادہ دے لگی بہتل علی اکبر حسین کے پاس آئے حسین نے جہانا کے پا لیلہ سے اجازت لی دی ہے جیسے ہی ان میں لیلہ کے پاس آئے ان میں لیلہ کے پاس آئے جس نے اropicMIN بھرس کھانا جیسے انہیں مل زیادہ کے خائبل اقبالı حسین جناح علی اکبر آئے بی بیو پے لیلہ unbelievable عجب سائماہی جناح علی اکبر تھوبئی اماں کے قدموں میں بیٹھ تھے قدموں میں بیٹھ تھے کے بعد جناح علی اکبر دے وہ کہا پھوپی اممہ ہمیرا لی اکبر کہا پھوپی اممہ کیا لی اکبر نے آج تک آپ سے کچھ مانگا کہا نہیں اکبر آج تک کچھ نہیں مانگا کہا پھوپی اممہ آج لی اکبر ہی سکتا سینب نے روکے کہا ی اکبر یہ سوچ کے سوال کرنا بدی نہیں یہ دشت نیدار قضو پھوپی اممہ یہ بتائیے آپ امزار یا داتی سارا امزار بی بی سینب کھڑی ہو گئی روکے کہا ی اکبر تیری داتی آر امزار وہ میری بھی سردہ دماؤں ہوں دینی بھی سردہ آج لی اکبر قضو سے ریپورٹ کے کہہ لے کہا پھوپی اممہ پھر آپ اپنے بیتے کو داتی سارا کے بیتے پیوار لے گی اجازت دیتی جوے سینب نے علی اکبر کے بازو میں امام صاحبی امام بازو بی بی امم پہ لے کریم آئی قریب آکے بی بی امم پہ لے گا 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 میری حسن کیا تھی میری خواہش کیا تھی کہ میں علی اکبر کو بودھا بناوں گی جو میں علی اکبر امتہ ہو سکت ہو سکت ہو جاتے گا آجب بن رہے اسے بیگا علی اکبر کو بٹھایا گیا بی بی امم پہ لے گا صندوق کو صندوق کے اندر سے دوڑے کا بی باز نہیں کلا دستان علی اکبر کے سب پہ رکھی گئی کوئی بہر پیشتہ بھی چونکتی کوئی بسان چونکتی کوئی دھلا چونکتی آجب بن رہا تھا ایک ننلی سی بچی قدمہ پچھو رہی تھی ماں نے جب دستان رہا دی دستان کا آسی سکرہ چکتہ میں چالی میں نٹک رہا تھا حسین قریب آئے آکے وہ سنے کو پکڑ کر چہتے ہیں لکھوں گا دیا ممی لیلہ تیرا علی اکبر سہینا آ رہا گیا علی اکبر صاحبے سے بہار کر لے گئے جیسے ہی جانے کے سوالی صلی اللہ کہنا ایک بیمار باز علی اکبر کے قانون پہ ہوئے علی اکبر نے سہینا پہ داثر ہوئے کیا دیکھا بیمار بھائی ہے سید سجاد جیسے ہی علی اکبر کو دیکھا سید سجاد پسر چھوڑ گئے تھے علی اکبر کو سیئے سے نگایا جو مکہ در میں ہم چھوڑ کر نبالا ہوا علی اکبر نے کہا بھی آسچا میرا سفر خاتم ہو رہا ہے سید سجاد نے کہا علی اکبر میرا سفر شروع ہو رہا ہے آگر علی اکبر خرسین نے سبار کر آیا چاریے پتہ ترابہ کر خرسین نے اسے نیلی پر کھڑے ہو علی اکبر کی جد جاری ہو علی اکبر قطان میں قطان کا کہہ ہے یکی جا کہ خرسین کو علی اکبر نظر نہیں آئے لیکنہ فرآہ خرسین نے اسے نیلی پر گئے خرسین کے پار اکبر یکی جا حضر حضر زیدی صاحبوں پر صائبوں نے ایکرد attا کرتے تھے کہاں کرتے تھے کہاں کرتے تھے کہاں کرتے تھے کہاں شہیر جب زیب سے سبیر پر آیا تو ایک ہی صدا دیتا تھا آتا آئیے نام آئیے ابو آئیے کہاں ایک شہی رہنا تھا جو کہ علی اکبر تھے جو کہ کہہ رہے تھے بابا مقصد میں لانا یہاں ظالمی بوشت سے عالی کرتے تھے محمد نے دکھا کہ جب علیت مرزیم سے سبیب پر آگئے علیت مرزیم سے سبیب پر آگئے حسین عجب انداز دمکتا میں چلے فارے پاکے لائے چلے پھر گئے پھر گئے پھر گئے لڑا جانے کلی نفاتی رہا ہے کلی نفاتی رہا ہے کلی نفاتی رہا ہے سیدہ کلہ کونیوں کے بل جل کے لا شایدی اکبر پر آیا جب لا شایدی اکبر پر آئے کیا دیکھا سرابہ محمد کریم لا شایدی اکبر ہوئے لیکن یہ جوڑے کریم لا شایدی اکبر ہوئے کہا لی اکبر جی بابا علی اکبر اپنی باہر اپنے بابا کے گھرے میں ڈاو جاکہ تیرے بابا دوچھے سائموں کے لے جاس ہوگی علی اکبر نے ایک بابا کے گھر میں ڈاو بابا کے گھر میں ڈاو جب نیسری مرتبہ کہا لے جب نیسری مرتبہ کہا لے علی اکبر پر ہاتھ رکھایا مرتبہ کہا لے جب نیسری مرتبہ کہا لے جاکہ تیرے کر پر ہاتھ رکھا جاکہ تیرے کر پر ہاتھ رکھا جب نیسری مرتبہ کہا لے جاکہ تیرے میں ڈاو ہاتھ رکھ لیا حسین نے کہا دادا اگرائی سنا چانوے گربلا دے دیئے نا پیپنے کے آنوں کے پتی آئے ادھر چکلے تھے ادھر حسین چاہتے تھے علی اکبر کا لاشاں تھائے ادھر حسین کے قریم قاسم صورت آگیا آگے کہا سلام بنی ہے یا ابعاد اللہ حسین نے کہا تُو کون ہے جو اس قریم 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 کو اس مردیس میں سلام کے رہے کہا میں قاسم صورت آگوں حسین کو خط ملا کہا اس کا جواب دے دیئے حسین نے خط لیا عجبتدان سے جواب دیا قاسم نے کہا جواب دے دیئے حسین نے ساتھ لے کر اکبر کے خود سے بس کیا بس کر کے کہاں جا جا باب لے جا بات ہے باسوارا خود سمجھ جائے گی لاشاں لے کے چلے شاہر میں پہنچے بی بیاں جبا ہوئی امیلہ قریب آئی بی بیاں جبا ہو سب بی بیوں تو کہاں بی بیوں میں نے اکبر نہ کبھانی تھی علی اکبر جب جو نہ بنے گا بی بیوں سے کہاں آکے بند کر لو بی بیوں نے آکے بند کی بی بی نے سن سے رضا ہوتاری علی اکبر کے خون سے اپنے ہاتھ رکھو مس کر کے علی اکبر کا خون اپنے باروں میں لگا کے کہاں نگ نگ بادی تھی جب بی رہا پیٹا دونہ بنے گا اپنے باروں کو شیخہ نگا ہوگی میرا لیے گا موسیقی 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 موسیقی